نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اللہ کو جان دینی ہے کولم نگار ہے اتاو الحق قاسمی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org www.naysubah.org انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے گرمیوں میں سردی کو یاد کرتا ہے اور سردیوں میں دانت کچ کچاتے ہوئے اسے گرمیوں کی یاد ستاتی ہے ہم آپ تو ان موسموں کی شدت کی وجہ سے کبھی گرمی اور کبھی سردی کو یاد کرنے لگتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان موسموں کے حوالے سے اپنے نئے ڈریسز کی نمائش کے لیے بے چین ہوتے ہیں میں دوسروں کی بات کیوں کروں میرا اپنا معاملہ بھی یہی ہے میں نے چار نئے برینڈڈ سوٹ خریدے تھے مگر گرمیاں جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور یوں میں سخت بے چینی سے اپنے ان برینڈڈ سوٹوں کی نمائش کے موسم کا انتظار کر رہا تھا بلاخر اللہ نے میری سن لی اور موسم سرما کا آغاز ہو گیا اب میں ہوں اور میرے انتہائی آلہ درجے کے سوٹ ہیں پانچ سات اسی نسل کے سوٹ پہلے بھی پڑے ہوئے تھے چنانچہ روزانہ نت نیا سوٹ پہن کر گھر سے نکلتا ہوں اور اس دوران شریکوں سے ملنے ضرور جاتا ہوں وہ اپنے آنسو اور آنہیں سائلنٹ پر لگا دیتے ہیں چنانچہ آنسو آنکھ سے باہر نہیں آ پاتے اور آنہیں اندر ہی اندر دم توڑ دیتی ہیں ان کے علاوہ میرے جو حقیقی دوست ہیں وہ رشک کی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہیں میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ چند دنوں تک میں نیو یر منانے لندن جا رہا ہوں ان کے لئے بھی ایک ایک سوٹ لیتا آنگا بس وہ اپنی پسند کے رنگ اور تراش خراش کے بارے میں مجھے بتلا دیں چنانچہ اس سرما کے لیے میں نے اپنے دوستوں کی پسند کی تفصیلات نوٹ کر لی ہیں میں انہیں بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں کووٹ کی صورتحال اب بھی بہتر نہیں ہے میں نے چونکہ لندن سے پہلے مانچسٹر جانا ہے لندن میں احسان شاہد اور بسقط میں قمر ریاض کے لیے سوٹ مانچسٹر سے خریدوں گا وہ ابھی اپنے لیے کوئی ونٹر ڈریس نہ خریدیں قمر ریاض کو میں نے لندن آمد کی تاریخ سے آہگاہ کر دیا ہے وہ انشاءاللہ ان تاریخوں میں لندن کی سیاحت کے دوران میرے ساتھ ہوں گے پاکستان میں بھی عالی سے عالی برائنڈ کے ڈریسز مل جاتے ہیں مگر یہاں دو نمبری بہت چلتی ہے اور میری عادت ہے کہ جب کسی کو تحفہ دیتا ہوں تو جس طرح بکرہ خریدتے وقت بہت جانچ پرتال کرتا ہوں اسی طرح دوستوں کے لیے تحفہ خریدتے وقت بہت جانچ پرتال سے کام لیتا ہوں چنانچہ اب متذکرہ بیرونی دوستوں کے لیے خریداری لندن ہی سے کروں گا میں ابھی یہ کولم لکھ ہی رہا تھا کہ عبرار ندیم میرے پاس آیا ایک انتہائی عالی برائنڈ کا لش پش کرتا سوٹ اس کے ہاتھ میں تھا بولا میں کل اپنے لیے ونٹر ڈریسز خریدنے کے لیے گیا تھا آپ کی خوش لباسی کی وجہ سے مجھے یہ سوٹ آپ کے شایانے شان لگا میری طرف سے قبول فرمائیں میں نے حضب عادت جب بہت امیق نظروں سے اس کا جائزہ لیا وہ صحیح کہتا تھا بلکہ مجھے سچ بولنے دیں ایک سے ایک مہنگا سوٹ الحمدللہ میری وارڈروپ میں موجود ہے لیکن یہ سب پر بازی لے گیا تھا عبرار نے قیمت بتائی تو وہ حیرت انگیز حد تک بہت کم تھی چنانچہ میں نے کولم درمیان میں ہی چھوڑ دیا اور عبرار سے کہا کہ مجھے بھی اسی شاپر لے چلو میں ملک سے باہر جا رہا ہوں دوستوں کے لیے دو چار سوٹ میں بھی خرید لوں گا چنانچہ میں عبرار کی گاڑی میں بیٹھ گیا اس نے حسب معمول ہزار دو ہزار سال پرانے گیتوں کی کیسٹ آن کر دی کچھ دور جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی ایم ایم آلم روڈ کی طرف جانے کی بچائیں ریلوے سٹیشن والی روڈ پر جا رہی ہے کار ایک جگہ پر رکی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو لنڈا بازار ہے عبرار مجھے ایک دکان پر لے گیا یہ جمشید کی دکان تھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا سر جی میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا آج ہی نئی گانٹ کھلی ہے اس میں سے تین چار آلہ درجے کے سوٹ نکال کر آپ کے لئے رکھ لئے تھے میں آپ کو فون کرنے والا تھا عبرار صاحب کا شکریہ کہ وہ آپ کو ساتھ لے آئے اس مرتبہ آپ کے لئے جو دانے میں نے چنے ہیں اللہ کو جان دینی ہے مجال ہے کسی کو شک بھی گزرے کہ انہیں آپ سے پہلے بڑھے انگریز پہن چکے ہیں آپ اگر باہر جا رہے ہیں وہاں کے دوستوں کے لئے حسب سابق یہ سوٹ لیتے جائیں وہ آپ کی خوش ذوقی کی داد دیں گے پسے نوشت برخوددار انیق بٹ اپنا تعرف میرے بھانجے کے طور پر کرواتا ہے جو صحیح نہیں ہے مجھ سے مطالق احباب کے لئے یہ وضاحت ضروری تھی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے